بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا پچھلا جو ٹاپک تھا پاکستان میں امارتی پائے جانے والی پتر کامن سٹون بیلڈنگ آف پاکستان ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے ایک پتر کا حصول کوئرنگ آف سٹون یعنی پتر کس طرح حاصل کیا جاتا ہے کامن سے آج ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے تو بہت اہم ٹاپک ہے سیول انجینئرنگ کے حوالے سے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں پتر کس طرح حاصل کرنا ہے کامن سے تو ہم آگے کام کس طرح کریں گے جب ہمیں پہلے سٹیپ ہی نہیں آتا کہ پتر کو کس طرح حاصل کرنا ہے تو ہم آگے کام بلکل نہیں کر سکیں گے آئے دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے طریقے ہیں اور کس کس جگہ پر ہم کون سا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں کان سے پتر حاصل کرنے کے فن کو پتر کا حصول کوئرنگ کہا جاتا ہے جب ہم کان سے پہار سے کوئی پتر حاصل کرتے ہیں تو اس کے عمل کو کوئرنگ کہا جاتا ہے جس مقام سے پتر حاصل ہوتا ہے اس کو کان کہا جاتا ہے کوئیری کہا جاتا ہے پتر حاصل کرنے کا مقصد مختلف تعمیراتی مقاصد کے لیے کان سے پتر کو باہر نکالنا ہوتا ہے یعنی ہم کوئی تعمیراتی کام کرتے ہیں کوئی گھر بناتے ہیں کوئی دکان بناتے ہیں کوئی بھی چیز ہم بناتے ہیں تو اس کے لیے جو پتر نکالنا ہوتا ہے اس کو کان سے نکالتے ہیں پتر کی نوعیت اور خاصیت کے لحاظ سے پتر حاصل کرنے کے لیے درزیل طریقے اپنائے جاتے ہیں زیادہ تر چار طریقے استعمال کیے جاتے ہیں تو نمبر ایک پہ ہمارے پاس قدائی کا طریقہ ایکسکویٹنگ نمبر چو پانہ لگانے کا طریقہ ویڈ گنگ نمبر تری گرم کرنے کا طریقہ ہیٹنگ اور نمبر چار پہ ہمارے پاس ہے دماغے کرنے کا طریقہ بلاسٹنگ تو آئیں پہلے طریقہ دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے اور ہم کس طرح اس کو حاصل کر سکتے ہیں ہمارے پاس ہے نمبر ایک قدائی کا طریقہ ایکسکویٹنگ یہ طریقہ اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب پتر نرم زمین میں دبا ہوا ہو یعنی ہمارے پاس نرم زمین ہے اس میں پتر دبا ہوا ہے زیادہ قیمتی پتر ہیں ان کے حصول کے لیے بھی یہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے یعنی ہمارے پاس ایک بہت قیمتی پتر ہے اسے ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے اس کو خراب نہیں ہونے دینا تو اسے قدائی کا طریقہ استعمال کر کے حاصل کر سکتے ہیں یہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے سب سے پہلے بیلچا اور گینٹی استعمال کرنے سے جو نرم مٹی ہوتی ہے اس کو اٹھائے جاتا ہے جب پتر صاف ہو جاتا ہے جب ہم پتر یوز کرتے ہیں اس سے نکالتے ہیں تو جب وہ صاف کرتے ہیں تو چینے اور ہتھوڑے استعمال کرتے ہوئے پتر کو توڑ کر چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کیونکہ جب ہم پتر نکالتے ہیں ان نرم زمین سے تو اس کا جو اپنا وزن ہے اس کو جو اپنا ماس ہے اس کی شکل ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے پھر ان چھوٹے ٹکڑوں کا کانت سے باہر نکال کر نکال لیا جاتا ہے جب بڑا پتر نکالتے ہیں اس کو چینے اور ہتھوڑے کی مدد سے چیزل اور ہمر کی مدد سے توڑ کر ہم اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو اپنے کام کے لئے یوز کرتے ہیں نمبر ٹو پہ ہمارے پاس ہے پانہ لگانے کا طریقہ ویڈ گینگ یہ طریقہ تہدار چٹانوں سے پتر حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ہمارے پاس جیتیمی تہدار چٹانوں ہیں تو اس میں پانہ لگانے کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اس طریقہ میں چٹان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جہاں پر چٹان نرم ہو یا کہیں درار موجود ہو تو وہاں سے کام شروع کیا جاتا ہے جہاں پر ہمارے پاس چٹان نرم ہو ہمیں اندازہ ہو کہ یہ جگہ نرم ہے تو وہاں پر ہم پانہ لگانے کا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں اگر کوئی درار وغیرہ موجود نہ ہو تو قدائی کر کے گڑا بنا لیا جاتا ہے اگر کوئی بھی اس طرح کی علامت ہمیں ظاہر نہیں ہوتی کہ اس طرح کوئی چیز نہیں ہو تو وہاں پر ہم تھوڑی بہت قدائی کر کے ایک گڑا سا بنا لیتے ہیں پھر چٹان کے اوپر پندرہ سنٹی میٹر کی گہرائی تک قریب قریب سراخ کر کے سلیٹ کی شکل بنائی جاتی ہے پھر ان تمام سراخوں میں لوہے کی کنٹیاں یعنی پگز ٹھونگ دی جاتی ہے بعض اوقات ان سراخوں میں لکڑی ٹھونگ دی جاتی ہے زیادہ تر جب ہم کوئی پتر وغیرہ ٹوڑتے ہیں یا کوئی اور کسی کام کو ٹوڑنے کے لیے کرتے ہیں تو اس میں ہم کوئی بھی لکڑی وغیرہ میں ٹوڑنے ہو تو زیادہ تر ہم اس میں ایک اور چھینی سے لگا دیتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے ٹوڑ جائے پھر ان کے اوپر پانی ڈال دیا جاتا ہے تاکہ یہ نرم ہو جائے پانی ڈالنے سے لکڑی کھل جاتی ہے اور وہ کھل جاتی ہے جس سے سراخوں کی لائن میں دباؤ بل جاتا ہے اس کے بعد اس سلیٹ کی نیشلی طرف لوہے کے پانے ٹھونگ دی جاتے ہیں یعنی لوہے کے پانے بھی اس میں لگا دی جاتے ہیں جن سے سراخوں والی لائن سے پتر ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹے پتر کو کان سے باہر نکال لیا جاتا ہے اس طریقے میں پتر ضائع بھی نہیں ہوتا اس طریقے میں پتر سلیٹ کی شکل میں حاصل ہوتا ہے ویڈیو میں آپ کو ہم اس کا پکچر بھی دکھائیں گے اس سلیٹ کس شکل کا ہوتا ہے پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ میں ڈسکس کیا تھا اس سلیٹ کیا ہے اور ہم کس کام کے لئے اس کو یوز کرتے ہیں نمبر تری پہ ہمارے پاس ہے گرم کرنے کا طریقہ ہیٹنگ یہ طریقہ تہدار چٹانوں سے پتر حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اوپر والا جو پانہ لگانے کا طریقہ اس کو بھی تہدار چٹانوں سے حاصل کرنے کا طریقہ استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی تہدار چٹانوں کے لئے ہوتا ہے زیادہ موٹی تہدار چٹانوں کے لئے یہ طریقہ موضوع نہیں ہے جب ہمارے پاس زیادہ تہدار موٹی چٹانوں ہوں گی تو وہاں پر ہم یہ طریقہ استعمال نہیں کر سکتے اس طریقے میں پتر کی اوپر تھوڑی سی جگہ صاف کر کے اندن کا ڈیر لگا دیا جاتا ہے یعنی لکڑیاں رکھ دی جاتی ہیں پھر اس اندن کو آگ لگا دی جاتی ہے جو ہم نے لکڑیوں کا گھٹے رکھا اس کو آگ لگا دی جاتی ہے آگ لگنے سے پتر گرم ہو جاتا ہے ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی چیز کو آگ لگاتے ہیں تو وہ چیز گرم ہو جاتا ہے چاہے وہ لہا ہو پتر ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو اس کو جب آگ لگاتے ہیں تو وہ ہیٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ گرم ہو جاتی ہے جس سے پتر غیر مساوی طور پر پھیلتا ہے یعنی اس کی کوئی شکل نہیں ہوتے وہ پھیلتا جاتا ہے جس کے نتیجے میں پتر ٹوٹ جاتا ہے تجربہ کار اور مہارت رکھنے والے مزدور اس طریقے سے بھی باقاعدہ شکل کے پتر حاصل کر لیتے ہیں جن کے پاس زیادہ تجربہ ہو ان کو زیادہ سمجھ ہو کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے تو وہ باقاعدہ شکل کے پتر بھی حاصل کر سکتے ہیں نتجربہ کاری سے پتر ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے جب ہمیں کوئی علم نہ ہو اس طریقے کو اختیار کرنے کا جب ہم وہ کام کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے ہم کوئی چیز ٹھیک کرتے ہیں گرمیں مثال کے طور پر ہماری کوئی بھی چیز خراب ہو گئے واشنگ مشین خراب ہو گئے ہو تو ہمیں اس کا طریقہ نہیں آتا اور ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اسے ٹھیک کرنے کی بجائے زیادہ خراب کر دیتے ہیں تو اسی طرح یہاں پر بھی نتجربہ کاری سے پتر ٹھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے جس کو اہم مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا یعنی اس کو اہم مقصد کے لیے اہم جگہ کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے آگ لگانے کے کچھ دیر بعد پتر ٹوٹنے کی ہلکی سی آواز آتی ہے جب ہم کوئی آگ لگاتے ہیں تو وہ پتر تھوڑی سی اس کی آواز آتی ہے جیسے آپ تجربہ کر لیں برف صحیح تیار ہو بلکل ہمارے پاس جو ہم فریج میں برف بناتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے ہم نے برف گنایا اس کو ہم نے جب پانی میں ڈالتے ہیں تو اس کی ٹوٹنے کی کرکس کی جو آواز آتی ہے کڑکڑکی اسی طرح اسی میں بھی آواز آتی ہے اس کے بعد مزید آگ نہیں لگائی جاتی اور پتر کو تھنڈا ہونے دیا جاتا ہے تھنڈا ہونے کے بعد پتر کان سے نکال لیا جاتا ہے ہمارے پاس جو لاسٹ طریقہ ہے وہ ہے دماغے کرنے کا طریقہ بلاسٹنگ یہ طریقہ اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب چٹان بہت سخت ہو اور پتر بھی وسیع پیمانے پر حاصل کرنا ہو یہ طریقہ صرف محفوظ جگہ پر استعمال کرنا چاہیے کیونکہ دماغے ہونے سے دور دور تک پتر گرتے ہیں اس طریقے سے پتر حاصل کرنا کے لئے چٹان میں سراخ کیا جاتا ہے یہ سراخ چٹان کو کمزور کنارے کے قریب کرنا چاہیے اس سراخ میں دماغے خیز مماد بڑھ دی جاتا ہے جب ہم کوئی دماغے کرنے لگتے ہیں پھار میں تو اس کے لئے پہلے ایک سراخ بنایا جاتا ہے پھر اس کے اندر ہم دماغے والے جو مواد بارود وغیرہ استعمال ہوتا ہے تو وہ ڈالتے ہیں اس دماغے خیز مواد میں ایک فیوز لگا دیا جاتا ہے جس کا ایک کنارہ دماغے خیز مواد اور دوسرا کنارہ کھلی فضاء میں ہوتا ہے کھلی فضاء والے کنارے پر آگ لگا دی جاتی ہے آگ آہستہ آہستہ دماغے کے خیز مواد تک پہنچتی ہے جس سے دماغہ پیدا ہوتا ہے فیوز کو آگ لگانے والے شخص جو آگ لگانے والے شخص کو دماغے انہ سے پہلے محفوظ مقام پر کی طرف باغ جانا چاہیے جب وہ آگ لگاتا ہے فیوز کو تو اسے دماغہ جہاں پر ہو رہا ہے اس جگہ سے دوسری طرف باغ جانا چاہیے کیونکہ دماغہ تو ہوتا ہے پتر وغیرہ ٹوٹنے کا خطشہ ہوتا ہے تو اس میں بہت نقصان ہو جاتا ہے دماغے ہونے سے پتر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں ٹوٹ جاتا ہے یعنی وہ چھوٹے حصوں میں آ جاتا ہے جن کو کان سے باہر نکال لیا جاتا ہے چٹان میں سراخ دستی کیے جاتے ہیں یا پھر ڈریل مشین سے کیے جاتے ہیں دستی سراخ کرنے کے لیے ہمارے پاس درزیل ٹولز ہیں درزیل اوزار ہے جو استعمال ہوتے ہیں ٹیمپنگ بار ہے ہمارے پاس پرائیمنگ نیڈلز ہے اور سکریپنگ سپون ہے ڈیپر ہے جمپر ہے اور کرو بار ہے تو اسی طرح ہمارے پاس یہ آلات ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں دستی سراخوں کے لیے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا بہت اہم ٹاپک تھا سیول انجنیرنگ کے حوالے سے کہ پتر کو حاصل کیسے کرنا ہے پتر کا حصول ہم پتر کس طرح حاصل کر سکتے ہیں تو چار طریقوں سے ہم پتر حاصل کر سکتے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے دماکے کرنے میں احتیاطیں جب ہم کوئی دماکہ کرتے ہیں پریکویشن وائل بلاسٹنگ جب ہم کوئی دماکہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کس قسم کی احتیاط کرنے چاہیے اور کس طرح کرنے چاہیے تو امید ہے آپ کو کچھ علم حاصل ہوگا ہمارے ویڈیوز کو دیکھنے سے آپ کو ہمارے چینل سبسکرائب کرنے سے مایوس ہی نہیں ہوگی ہمارے چینل میں آپ کو اچھا کچھ دیکھنے کو ملے گا اب ہمارے چینل میں انجینئرنگ کے بھی کلاسز جاری ہیں وظائف میں بھی کچھ ویڈیوز آپ کے سامنے ڈسکس کیے گئے اور عربی کلاسز بھی جاری ہیں اسی طرح مختلف قسم کی کلاسز جاری ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی کچھ علم حاصل کرسکے ان کو بھی کچھ فائدہ مل سکے ہمارے ویڈیوز دیکھنے سے ہمارے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو ہمارے ساتھ رہے گا شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ